بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے آنکھوں میں نمبر ہوتا ہے یعنی چشمیں وغیرہ کا نمبر ہوتا ہے آنکھوں میں روشنی کم ہو جاتی ہے پھر چشمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو چشمیں کی جگہ پہ لینس کا استعمال کرتے ہیں تو لینس لگا کر نماز پڑھنا کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے اسی طرح اگر آنکھوں میں لینس لگائے ہوئے ہیں تو کیا اگر وہ اسی پہنے پہنے یعنی لینس کو لگائے ہوئے اگر وضو کرے تو وضو ہوگا یا نہیں اسی طرح لینس لگا کر اگر وہ غسل کریں تو غسل ہوگا یا نہیں یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں تاکہ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو کنفیوزن ہو دشواری ہو آپ دور کر سکیں لینس جانتے ہیں آپ کہ ایک تو وہ لینس آتا ہے کہ لوگ آپریشن وغیرہ کروا کے اس کو دائمی طور پر لگوا لیتے ہیں تو خیر وہ تو بالکل اندر ہو جاتا ہے اس کے نکالنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے لیکن ایک لینس وہ بھی آتا ہے کہ اس کو شیشی وغیرہ میں رکھتے ہیں ڈبے وغیرہ میں رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اسے نکال کے رکھ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں لگا لیتے ہیں اس کو ہاتھوں میں لے کے اور آنکھوں کی جو کالی پتلی رہتی ہے اس پتلی پر اس لینس کو لگایا جاتا ہے تو اب اسے لگا کر اگر وضو کریں تو وضو ہوگا یا نہیں غسل کریں تو غسل ہوگا یا نہیں اس کے حوالے سے کئی حضرات پریشان لیتے ہیں آپ سمات کر لیجئے کہ یہ وضو میں جو آپ کا چہرہ دھلنا یہ فرض ہے تو چہرے میں آپ یہ داڑی وغیرہ جو کنارے کے بال ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں دھونا فرض ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے اندر کا حصہ یہ دھونا فرض نہیں ہے آنکھ کے اندرونی حصے کا دھونا یہ فرض نہیں ہے اسی طرح غسل میں جو پورے بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ اس سے مستثنہ ہے وہاں اندر آپ کو پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی لینس لگا کر وضو کر رہا ہے غسل کر رہا ہے تو جب ظاہر سے بات ہے کہ جب اس کا اندر دھونا یہ فرض نہیں ہے اور وہاں دھونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے بلکہ وہاں پانی نہ پہنچے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو دھویا نہیں جاتا ہے تو اب لینس لگا کر وضو اور غسل کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی قباحت نہیں ہے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اب چاہے آپ اسے نکالنے میں دشواری ہو یا نہ دشواری ہو بہرحال اگر آپ لگا کر وضو کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں تو آپ کے وضو اور غسل میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا وضو بھی ہوگا اور غسل بھی ہوگا اور جب آپ کا وضو اور غسل لینس لگا کے ہو جا رہا ہے تو اب اس لینس لگا کر نماز پڑھنے میں بھی کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے آپ کی نماز بھی مانی جائے گی تو غسل بھی ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی اب چاہے آپ اسے نکالیں یا نہ نکالیں پہن کر پڑھیں یا نکال کے پڑھیں بہر صورت آپ کو اجازت ہے کیونکہ آپ کے اندر آپ کو پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ